امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نحوست کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے یعنی تو بات دراصل یہ ہے کہ کئی عرصے تک ایک عرصے دراست تک ہندووں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ان کی بہت سی باتیں ہمارے اندر آ چکے ہیں کہ فلا دن ساد ہے فلا دن منحوس ہے فلا دن برکت والا ہے بات دراصل یہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا پورے سال میں تین سو پینسٹھ دن جو ہوتے ہیں سارے کے سارے اللہ تبارک وطالعہ کے بنائے ہوئے ہیں کسی دن کے ذات میں منحوست نہیں ہوتی اگر نحوست آ جاتی ہے تو وہ ہمارے عمال کی وجہ سے آ جاتی ہے اور کسی دن میں نحوست نہیں ہوتی کسی دن کے ذات میں نحوست نہیں ہوتی ہاں بات یہ ہے ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے کسی دن کے اپنی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس دن میں برکت اس دن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس دن کو اپنی طرف نسبت کی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ رمضان کے ایام ہے اور ستائیسوی شب ہے رمضان کی یہ بڑی برکت والا دن ہے لیکن اگر کسی دن ہم سے ہمارے عمال بورے ہوئے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ دن منحوس ہوتا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے منحوس ہوتا ہے اس دن کے ذات میں کوئی نحوست نہیں ہوتی لیکن اگر کسی دن اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل گئی ہم نے اللہ کے لئے نیک عمال کیے اللہ کی رضا والے عمال کیے تو وہ دن برکت والا دن ہوتا ہے لیکن اگر کسی دن ہم اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے اللہ کی نافرمانی کر لے گناہ کا کام کر لے گناہ کے کام میں مبتلا ہو جائے تو وہ دن ہمارے لئے منحوس دن ہوتا ہے نحوست والا دن ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کسی دن کو بھی منحوس ہم نہیں کہہ سکتے نحوست جو آتی ہے ہماری عمل کی وجہ سے آتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں فہم صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان عطا فرمائے وما لینے اللہ بلہا موسیقی موسیقی موسیقی